اسلام علیکم آج ہم اسلامیات کے نیکس امسی کس کو صلو کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے بیسک میت کا پروشن کمپلیٹ کروا دیا ہے یہ ہم جو بھی امسی کس کو صلو کر رہے ہیں ایجگرڈرز کے جوپس کے لئے سولو کر رہے ہیں بسلامیات ہر ایک اگزامس کے لئے مہزٹ ایپورٹن ہے بیسک میت، اسلامیات، کمپیوٹر، انگلیش، اردو، سائنس، یہ پی پی ایسی ایف پی ایسی ایف آئی یہ ہر ایک اگزامز کے لئے ان کے امسی کیوز آپ لوگوں کو جہاں سے بھی ملے آپ لوگ ان کو اچھے سے یاد کرتے رہیں یہ جو منی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ منی ایڈیوکیٹرز کے جوپس کے لئے سٹارٹ کی ہوئی ہے فور سے لے کے اسلامیات کے امسی کیوز کو سول کرنا ہے پنجاب ٹیکس بک سے لیا ہوئی امسی کیوز ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ حضرت اسمان ہے تب پہلے امسی کیوز ہے حضرت اسمان خلیفہ تھے حضرت اسمان کے والد کا نام تھا افان بن ابو الاس حضرت اسمان کا تعلق تھا بنو امیہ سے بنو امیہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوا تھا حضرت اسمان حضرت اسمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے تقریباً چھ سا حضرت اسمان غنی کا لقب تھا ذل نورین ذل نورین کے معنی ہے دو نوروں والا حضرت اسمان کو دو نوروں والا اس لئے کہا جاتا تھا کہ حضرت اسمان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ہوئی تھی نیکسٹ ہے کہ حضرت اسمان کا نکاح ہوا تھا حضرت رکیہ اور امیہ کلسوم سے یہ دو بیٹییں تھیں جس کا نکاح حضرت اسمان سے ہوا تھا اس لئے انہیں دو نوروں والا کہا جاتا تھا نیکسٹ ہے حضرت رکیہ کی پہلی شادی کس کی بیٹے سے ہوئی ابو اللہب کا بیٹا عطبہ تھا جس سے آپ کی پہلی شادی ہوئی تھی نیکسٹ ہے کہ حضرت روکیہ کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان نے کس جنگ میں شرکت نہیں کی خضوہ بدر میں حضرت عثمان کی کنیت تھی ابو عمرو نیکسٹ ہے کہ حضرت عثمان کس کی تبلغ پر مسلمان ہوئے ابو بکر کی خضوہ طبق کے موقع پر حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کتنے اونٹ پیش گئے تاؤزن Download تاؤزن Они آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدمت میں پیش گئے تھے نیکسٹ ہے کہ حضرت عثمان کے موقع پر حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کتنے گھوڑے پیش گئے سو نیکسٹ ہے کہ حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کتنے دنیار پیش گئے وہ بھی تاؤزنڈ تھے اور ان بھی کتنے تھے تاؤزنڈ تھے کس کو جامل قرآن کہا جاتا ہے حضرت عثمان کو حضرت عثمان نے تو سیگھ کی تھی محجد الحرام کی اور محجد نبوی کی کس کے دور خلافت میں مصر میں بحری چہاز بنانے کا پہلا کارخانہ قائم کیا گیا حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان نے خلافت کی ذمہ داریاں ادا کی تھی تقریباً بارہ سال نیکسٹ ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا تھرٹی فائی فیجری میں کس دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا جمعے کے دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا نیکسٹ ہے کہ شہادت کے وقت عثمان کی عمر تھی بیاسی سال نیکسٹ ہے حضرت عثمان نے کتنی بار ہجرت کی حضرت عثمان نے دو بار ہجرت کی حضرت عثمان نے پہلی دفعہ حبشہ اور دوسری دفعہ ہجرت کی تھی یسرب مدینہ نورہ کا پرانا نام کیا تھا یسرب اور بکہ پرانا نام ہے مکہ کا مکہ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر حاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابہ کو قاسد بنا کر بھیجا حضرت عثمان کو حضرت عثمان کے دوری خلافت میں سلطنت کے کل صوبے تھے بارہ یہ آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا حضرت عثمان تھا یہ سارے موسٹ امپورن امسی کیوز ہیں تو آپ لوگ ان کو اچھے سے کر لیں اس سے پہلے ہم نے حضرت عمر کو کمپلیٹ کر لیا اسلام کے چار خلیفہ ہیں یہ ہم چپٹر وائز کر رہے ہیں تو اس لئے ہمیں جو پہلا چپٹر تھا ہم نے وہ کمپلیٹ کیا اب یہ اسے اگلا چپٹر تھا اس لئے ہم نے یہ حضرت عثمان کو کیا جیسے یہ فورڈ ایر تک فورسلیک ایر تک کے امسی کیوز کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ہم ڈیٹیل میں ان چاروں خلیفہوں کو بھی اچھے سے کریں گے آپ لوگ ان کو اچھے سے یاد کر لیں یہ ہر ایک ایک سارے کے لئے موسٹ امپورٹن ہے ہم یہ چپٹر بھی کر لیتے ہیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس میں ویسے ہیں ایزی ایزی گھوسن بات پھر بھی ایک بار ہمارا یہ ہے کہ روائز ہو جائے گا جو بھی اس کے اندر ہم سکر بن سکتے ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں زمین پر بسنے والی مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے انسان درجہ زلمی سے انسان کو کن چیزوں سے نوازا گیا ہے عقل شہور اور علم تینوں سے نوازا گیا ہے نیکسٹ ہے حدیث کے مطابق مسواق مو کو صاف رکھ کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے نیکسٹ ہے حدیث کے مطابق روح سے صفائی حصہ ہے ایمان کا صفائی کیا ہے ایمان کا حصہ ہے نیکسٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار چیزیں کھا کر منع فرمایا کھا کر آنے سے منع فرمایا ہے کہ بدبودار چیزیں انسان نہ کھا کر جائے کہاں مسجد میں نہ خون ایک بار ضرور کٹنے چاہیے ہفتے میں دانتوں کی صفائی کے لیے مسواق کا احتمام کرنا سنت ہے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا چاہیے کھانا کھانے سے پانی کی نعمت کا خالق ہے اللہ تعالیٰ ہر جاندار چیز زندہ رہنے کے لئے سٹوڑی ہے پانی موجودہ دور میں دنیا کی کمی کا سامنا ہے پانی کا پانی کے لوگی سے پیدا ہوتی ہے بیماریاں پانی کے لوگی سے کیا پیدا ہوتی ہے بیماریاں اچھا یہ چپٹر لاس تھا فور کی لاس کا تو اس لئے ہم نے یہ بھی کر لیا اس سے پہلے ہم نے کون سے کیا تھا حضرت عثمان کو عمر کو ان دونوں کو بھی کر لیا وہ بھی موسٹ امپورٹنڈ ہے تو آپ لوگ اس چپٹر پہ بھی ایک بار دیکھ لیں انچالا کل سے ہم نیکسٹ چپٹر سٹارٹ کریں گے